السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈیئر سٹوڈنٹس بہت ساری سٹوڈنٹس جو ہے وہ سکولرشپس کیلئے اپلائی کرتے ہیں لیکن رہ جاتے ہیں یا ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا ہے اس کی دو ریزن ہے سب سے پہلے ریزن جو ہے ریسنلی میں ایک ویڈیو آپ کی سے شیئر کر چکا ہوں کہ آپ سٹڈی پلین جو ہے وہ پروپرلی ایفیکٹیو طریقے سے نہیں بنا پاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو اپلیکیشن ہوتا ہے سکولرشپ کا وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے سیکنڈ چیز جو ہے وہ آج اس ویڈیو میں آپ کی ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو بہت سارے سٹوڈنٹ فیس کرتے ہیں کہ ہم جس سکولرشپ کیلئے اپلائی کر رہے ہیں وہ جو پروفیسر کی ایک ایمیل لکھنا ہوتا ہے جو آپ کو ایکسپٹنس لیٹر دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنی ایمیل کس طرح لکھنا ہے تو پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں اس ٹاپک کیو پر ہم ڈسکرس کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کا کیونکہ ساری چیزیں جو ہے میں ون بائی ون بتانے والا ہوں اور آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد جو ہے اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے خود ہی ایمیل جو ہے ٹائپ کر پائیں گے اور پروفیسر سے رابطہ کر پائیں گے اور بہت جلد از جلد آپ کو جو ہے ایکسپٹنس لیٹر جو ہے سکولرشپ کا وہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کی ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی ساتھ جو یہ ڈاکومنٹس جو ہے ہر سکولرشپ کے حوالے سے جو ہے مطلب ایک ایمیل ہے صحیح ہے بنا بنایا آپ کیلئے تیار ہے تو آپ نے اس میں چینجز کر کے اپنی لئے جو ہے ایک ایمیل ٹائپ کر لینا ہے صحیح ہے تو یہ بھی شیئر کرنے والا ہوں آپ کی ساتھ تو آپ اگر آپ جو ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور اس کے ساتھ جو ہے ایک بیل آئیکن بنا ہوتا ہے اس کے اوپر پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے گا کیونکہ اسی طرح انفرمیٹیو ویڈیو میں آپ کی ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں ان تک انفرمیشن بروقت پہنچ سکے تو جیسے آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے ہاو ٹو رائٹ این ایمیل ٹو پوفیسر فور ایکسپٹنس لیٹر سکولرشپس ٹوینٹی ٹوینٹی دری جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت سارے سٹوڈنٹس یہ نہیں کر پاتے ہیں جس کی ویڈ سے ان کا جو تو سکولرشپس کا اپلیکیشن ہوتا ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اچھا جی تو اس کو میں کٹ کر دے تو یہ لیں یہ لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس سائٹ کا پوری ڈیٹیل یہاں پہ اویلیبل ہے دیکھیں ہر سٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ اس کو سکولرشپس کا جو اپلیکیشن ہے وہ بروقت جو ہے ڈائریکٹلی ایکسپٹ ہو جائے اور اسے سکولرشپس کی طرف سے جو ویزا وغیرہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کے لیے پروسیس کھول دیا جائے آگے کی طرف لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ای میل کرتے ہیں تو ای میل کا کچھ فارمیٹ ہوتا ہے ہر سکولرشپس کیلئے تو آپ ٹوٹلی رونگ جو ہے وہ ٹائپ کر لیتے ہیں یا گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا بقاعدہ جو ہے اور تو چھوڑے ایکسپٹنس لیٹر تو بہت دور کی بات ہے ریویو بھی نہیں کیا جاتا آپ کے اپلیکیشن کو آپ کی ای میل کو بھی نہیں رکھا جاتا زیادہ تر صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ایسے ٹائپ کرنا ہے ایسے ایفیکٹیو طریقے سے اٹریکٹیو بنانا ہے اپنی ای میل کو کہ جو سامنے والا جو پروفیسر ہے وہ مجبور ہو جائے آپ کو ایکسپٹنس لیٹر دے لیں پر اگر آپ ایم ایسے پیش ڈی کیلئے اپلائے کر رہے ہیں تو یہ ای میل رائٹنگ جو ہے یہ آپ کیلئے لازمی ہے آپ نے پروفیسر سے لازمی جو ہے رابطہ کرنا پڑتا ہے خاص کار کے جو ہے مطلب ہے اگر آپ چائنر کی سکولرشپ کیلئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے جو ہے ای میل جو ہے آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے پروفیسر کیلئے جس میں پھر آپ کو وہ ایکسپٹنس لیٹر پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو سکولرشپ آپ کو پتا ہے کہ فلی فرنیڈ سکولرشپ کی کیا فوائد ہیں یہ آپ میں نے منشن کی ہوئے ہیں ٹویشن فیز سارے سپورٹ آپ کو دی جائے گی سکولرشپ کے تحت انڈڈوڈکشن کے حوالے سے میں بھی بتا دوں کہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں ای میل ہر ای میل کہ رائٹنگ یہ ایک سکل ہے جو آپ لکھتے ہیں کسی پروفیسر کو ٹھیک ہے پروفیسر کو جو آپ لکھتے ہیں وہ فارمل میں ہونا چاہیے اکیڈیمک رائٹنگ میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ بعض وقت ہم ای میل جو ٹائپ کرتے ہیں وہ ان فارمل وے ہوتا ہے جو اکیڈیمک وے میں نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو اپلیکیشن ہوتے ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہوگا گوگل سکولر کی اوپر یا پھر جس انیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ آپ نے فیکلٹی سرچ کرنی ہے فیکلٹی پھر آپ نے جو ہے اپنے جو ٹوپک آپ کا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ریسرچ فیوچر میں ٹھیک ہے اس ریلیٹیڈ جو آپ کا سبجکٹ ایریا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس ریلیٹیڈ کیا کرنا ہے پروفیسر کو دیکھنا ہے اس کی جو ہے ورکس کو دیکھنا ہے اس کی پبلیکیشن کے سائیڈ پھر اسی ریلیٹیڈ جو ہے پھر آپ نے جو ہے ایمیل میں بھی اسی طرح بات لکھنی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ پروفیسر کے انٹرسٹ کے مطابق آپ اسے آفر دیں گے کہ سر میرا کچھ اس طرح کا پلان ہے ریسرچ کرنے کا اور آپ کی سپرویجن کے انڈر کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے جس کے مختلف طریقہ آ رہے ہیں آپ کیسے چیک کریں گے آپ اس پروفیسر کے ایمیل بھی وہاں پہ مل جائے مل جائیں گے ٹھیک ہے تو لنکٹ ان اس کی اوپر پروفائل موجود ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اچھا ابھی جو ایمیل ہوتا ہے وہ آپ نے کس طرح لکھنا دیکھیں درافٹ کرنا آپ نے ایمیل تیار کرنا ہے کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ پروفیشنل طریقے سے آپ نے کرنا ہے پولائٹ ہونا چاہیے اور آپ کا جذبہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ آپ کتنا پیشنیٹ ہیں ریسرچ کی لیے اس پروفیسر کے سپرویشن کے انلوڈ یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں باتیں رکھتی ہوں کہ اس کے مطابق اپنی ایمیل ٹائپ کرنا ہوگا اس میں سب سے پہلے رکھنا ہوگا ایمیل کو یہ نہیں ہے کہ ایمیل لکھنا ہوگا چاہیے اور بیگراؤنڈ آپ نے بقاعدہ اس کے لیے بنانا ہے پروفیسر کے ورک میں کہ میں نے آپ دیکھا ہوگا ہے تو میرا آپ کی فیلڈ میں انٹرس ہے آپ کی سپرویزن کے انڈر میں ایک ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک اب سب سے پہلے آپ نے سبجک لائن جو ہے وہ آپ نے clear اور to the point لکھنی ہے جس جیسی پروفیسر آپ کے ایمیل لکھتا ہے وہ کیچنگ ہونا چاہیے مطلب آپ کا جیسی سبجک دیکھ کرنے میں ٹھیک ہے جیسی مثال کی طور پہ inquiring about potential پی ڈی سکول شیف انڈر ریور گائی جنس ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بہت زبردست ہے مطلب کتنا زبردست قسم کا یہ لکھا ہو ہے آپ اسی طرح خود بھی لکھ سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے ٹھیک اگر میل میں لکھنا ہوتا ہے جو brief or engaging ہو engaging کس طرح جو آپ جیسی start کریں تو جو دیکھنے والا ایمیل ٹھیک ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہے آپ کی میل کو دیکھ رہا ہے اس کو مجبور کر دیں آپ کے فردر آپ کے ایمیل کو مزید جو ہے آپ کو مزید پڑھے اسے ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو انٹرسٹ ظاہر کرنا ہے کہ آپ پروفیسر کی ریسرچ میں کتنے انٹرسٹ شو کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسی مثال کی طور پر یہاں پہ ایکزیمپل ہے میں جون سمیت اور میں ریسرن گریجویٹ فرم ایکس وائی زی ایکس وائی زی مطلب مثال فلا ہی ایکس وائی زی ٹوپک کہ میں جو سرچ کر رہا تھا آپ مجھ جو ریسرچ مل گیا بہت ہی زبردست ہے ٹھیک ہے ای واز امپریس ای واز امپریس بائیور فائننس ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ میں آپ بہت زبردست میں اس سے بلکل امپریس ہو چکا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے باڈی اف ای میل آپ نے مطلب ایک جو مطن ہوتا ہے پورا بیان کرنا ہوتا ہے اب آپ نے اس باڈی میں آپ نے بتانی ہوتی ہے کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں بیگراؤنڈ پورا ڈیٹیل آپ بیگراؤنڈ کے بارے میں کورس ورک ریلیونٹ ہے اس کے حوالے سے ریسرچ ایکسپیرینس آپ کا کیا ہے ٹھیک ہے اس ہاری چیزیں آپ نے بتانی ہوں گی ٹھیک ہے پھر آخر میں اس ہی مین بوڈی میں آپ نے پروفیسر سے اجازت لینے ہوگی کہ آپ جو مجھے سکولرشپ کیلئے گریجویٹ سٹوڈنٹ جو اپلائی کرتے ہیں گریجویٹ کیلئے اس کیلئے میں اپلائی کر رہا ہوں تو آپ مجھے مجھے اللہ کریں یا میں آپ کی سپرویزن کے انڈر ریسرچ کرنا جاؤں گا ٹھیک ہے آپ کی ادارے میں اس کے بعد کلوزنگ لائن کلوزنگ آپ کی جو گریمیٹی میسٹیک بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے جیسے آپ نے شکریہ کرنا پروفیسر کا آپ کی تائم کا آپ کی توجہ کا ٹھیک ہے ایکسپریس یو انٹرس انہیرنگ بیک فرم دیم اور آپ یہ بھی ساتھ میں ضرور لکھے گا کہ آپ کی ایمیل کا مجھے انتظار رہے گا ٹھیک ہے جیسے مثال کی طور پہ یہاں پہ ہے تینک یو فار کانسی ڈرنگ می اپلکیشن آئی لکھ فاروڈ تو ہیرنگ بیک فرم یو سو ٹھیک ہے آپ نے اس کو مجبور کر دے کہ یہ ریپلائی ضرور دے گا پروف ریڈنگ بہت امپورٹڈ ہے پروف ریڈنگ آپ نے لازمی کرنے پروف ریڈنگ کیا ہوتے آپ نے چیک کرنا ہے اپنے اپنی ایمیل کو چیک کرنا ہے سپلنگ چیک کرنے گرام گرامیٹکل ایرر جو ہے وہ چیک کرنے ٹھیک ہے ساری چیزیں آپ نے پروفیشنل طریق سے ساری کو سینڈ کرنا ہے تو جو ہے آپ کی پاس ایمیل ایڈرس آپ نے سینڈ کرنا ہے اس کی پر ٹھیک ہے کانٹیکٹ انفرمیشن ہوئی آپ نے اس میں لازمی منشن کرنا ہے ٹھیک ہے ایمیل سیگنیچر مطلب نام وغیرہ جو ہے آپ نے اس پہ مینشن کرنا ہے اب آپ ٹینشن لے رہے ہو کہ کس طرح کرنا ہے ٹینشن بلکل نہیں آپ کی ساری چیزیں ابھی رہتی ہیں تو آپ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اچھا اگر آپ پروفیسر آفٹر ایک او دیکھیں ایک یا دو ہفتے ہو گئے آپ کوئی ریسپونس نہیں آیا ٹھیک ہے تو ضرور ہے کہ آپ دوبارہ سے ایمیل کر سکتے پولائٹ لی آپ انکوائر کریں پوچھیں ان سے کہ پروفیسر صاحب آپ مجھے چانس دیں میرے اس کو ایمیل کو ریویو کریں میرے ایمیل کو دیکھیں اگر کوئی سٹیپ آپ سمجھتے ہیں مجھے چینجز کرنی چاہیے تو آپ مجھے گائیڈ کیجئے گا پوچھ سکتے آپ کے ساتھ سیمپل ہے بہت زبردست اگزیمپل ہے یہ دیکھیں یہ کوہارٹ انیورسٹی کا مطلب جو میری انیورسٹی ہے اس کے سٹیڈن نے ایمیل لکھا ہو ہے یہ یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اپنی چیز چینجز کر لینی دیکھیں یہ پہ جو بلینک ہے وہاں پہ اپنے چیزیں لکھ لینی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے دے دیں اب بہت سارے سٹوڈن کا ایک اور issue ہوگا جو اکثر کمیٹس پہ سوال پوچھیں گے کہ ہم نے جو 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 یا پھر ایسے کوئی اگزیم نہیں دیا یا پھر آئی ایلٹس نہیں کی ہے آپ نہیں کی ہوا آپ ڈائرک کہ میں جو انگلیش میڈیم جہاں پہ پڑھا ہوا ہے وہ انگلیش میڈیم تو اس کی ضرورت نہیں پڑھی آئی ایلٹس کی اور آپ کے سکولرشپ کے لئے بھی ضرورتی ہے لیکن میں سٹوڈنٹس آپ کو ایک ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن سے لازمی جو ہے ایک لینگویج پروفیشنسی سرٹیفیکٹ آپ بنا لیجئے گا وہ پھر آپ اس ایمیل میں اس کی حوالے سے بتا سکتے کہ میرے پاس انگلیش سٹوڈنٹ اور پیجڈی جو اپلائے کرنا جاتے سہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اور بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ ایمیل پوری ڈیٹیل یہاں پہ ایمیل ہے یہ تقریبا تقریبا ساتھ تقریبا آپ کے ساتھ یہاں پہ اگزیمپل میں نے شیئر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح اب آجاتے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے دون ایمیل پی ڈیوی فائل اب یہاں پہ میں اس کی پر کلک کر لیتا ہوں اب یہاں پہ ہر انیورسٹی اگر آپ کوریا کیلئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں کسی بھی انیورسٹی کیلئے تو یہاں پہ یہ پی ڈیوی فائل آپ کو مل جائے گی یہاں سے اس کی پر کلک کریں گے ڈاؤن روڈ ہو جائے گا اور پھر آپ کو یہاں سے کھوپی کر کے بغیر اس کو بقاعدہ کھوپی کر کے آپ اپنا ایمیل لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سینڈ کرنا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے اگر آپ چینیز سکولرشپ کے لئے اپلائے کر رہے تو پروفیسر کی جو ڈیٹیل ہیں وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں اور سی وی کے حوالے سے بھی معلومات آپ کی ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ نے سی بھی کس طرح بنانی ہے ڈیٹیل سے تو وہ سارے چیزیں انشاءاللہ نیکس میڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو تب تک کیلئے اپنا اور اپنے چینلل کا خیال رکھے گا شکریہ